چناوی رنجس کے چلتے باننکلا کے پورو سرپنچ پر کیا لاتھی ڈنڈوں سے حملہ پراتنے کو اپچار کے بعد جلہ چکے سالہ پرنا کیا ریفر پرنا جلے میں چناوی رنجس کی وجہ سے آج دن مارپیٹ کے معاملے سامنے آج رہے ہیں کچھ ایسا ہی معاملہ آج گرام باننکلا میں دیکھنے کو ملا ہے جہاں چناوی رنجس کے چلتے پورو سرپنچ پر گاؤں کے ہی کچھ ساتھ سے آٹھ لوگوں نے لاتھی ڈنڈوں سے حملہ کر دیا جس سے وہاں گمبی روپ سے گھائل ہو گیا جنہیں آنن فانن اپچار کے لیے سامودہ ایک سواس پرین میں بھرتی کرائے گیا جہاں اس کی حالت ناجک ہونے کی وجہ سے اسے پراتنے کے اپچار کے بعد جلج کس سالہ پرنا ریفر کیا گیا گھٹنا کے سمند میں پراتنے جانکاری کے انسار راکیس پٹیل عمر 38 ود 89 گرام باننکلا جو موٹر سائیکل سے اپنے گھر آ رہا تھا اسکول کے پاس اچانک اس پر پیچھے سے گاؤں کے ہی ساتھ آٹھ لوگوں نے لاتھی ڈنڈوں سے حملہ کر دیا کسی طرح ڈائل ہنڈڈ پولیس کو معاملے کی جانکاری دی کسی طرح معاملے کو شاند کروائے گیا اور گھائل پورو سرپنج کو اپچار کے لیے سامودہ ایک سواس پرین میں بھرتی کروائے گیا جہاں اس کی حالت ناجک ہونے کی وجہ سے اسے پراتنے کے اپچار کے بعد جلج کے سالہ پرنا ریفر کیا گیا جہاں اس کا اپچار جاری ہے گھٹنا میں پورو سرپنج کے سیر کندے اور ہاتھ میں گمیر جوٹائی ہیں جس کا اپچار جلج کے سالہ پرنا میں جاری ہے سرکاری اسکول کے پاس مہدنک سالہ کے پاس کھڑا تھا کھویا کے پاس اور اچانک تین چال لوگ آئے وہ آ کر کے وہ میرے پاس حملہ کر دیا میرے اوپر تو کیا کوئی بیواد ہو گیا تھا کیا نہیں سر میری کوئی پرانی ان سے رنجس نہیں تھی لیکن انہیں اچانک میرے اوپر پتہ نہیں کون سے پرانی رنجس کے قرآن میرے اوپر حملہ کر دیا پورو سرپنج ہیں آپ کہاں کے سرپنج جی پورو سرپنج گرام پنچائد باندھی کلا کے سر تو کیا ایسا مانے کہ چناؤ کی رنجس میں تو نہیں کچھ سر اب یہ تو مجھے پتہ نہیں چل رہا چناؤ کی رنجس کون سی رنجس ان کے اندر چھپی ہوئی تھی سر مجھے ایسا اپنے اندر سے تو کوئی ایسا نہیں تھا کینکہ ان سے رنجس سے بھو اپنے اے مان سے کوئی رنجس بنایا ہوئی تھی سر مجھے یہ پتہ نہیں ہے سر اچھا برطبان جو سرپنج ہے وہ بھی آپ کے پکچے ہیں جی سر تو چناؤ کی رنجس مانا جا سکتا ہے اس کو جی سر تو کہاں کہاں آپ نے اس کی شکایت کی ہے سر ابھی تو میں نے امان انتھانے میں بھر ان کی روپورٹ درج کر آئی ہے سر